کشمیر کا ایشو سائٹ پہ رکھنا چاہیے ہمیں پانی کا ایشو سائٹ پہ رکھنا چاہیے ہمیں پرسنل کانفلکٹس اور پرسنل گریجز کو سائٹ پہ جب تک نہیں نہ رکھیں گے نہ ہم گروہ کر سکتے ہیں اور نہ ہماری آپس میں دونوں ملکوں کی بن سکتی ہے ہم لایلے ٹائم میں بھارت کو سوپر پاور بنتا دیکھ رہے ہیں آپ بلکل وہ کام کر رہے ہیں اس پہ اس چیز کو بلکل ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کام نہیں کر رہے ہم کام نہیں کر رہے لیکن وہ کام کر رہے ہیں ہم اس ٹائم جو ہے وہ سیڈ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جلسوں جلوسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جبکہ وہ اپنی تیکنولوجی اور اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں ڈے بائی ڈے بائی ڈے بائی ڈے پاکستان کو بھی کسی نرندر موڈی جیسے لیڈر کی ضرورت ہے I don't think so کہ نرندر موڈی is a good leader or nice leader لیکن آپ دیکھیں تو اس ٹائم بھارت کی جتنی بھی ہسٹری رہی ہے نرندر موڈی کے دور حکومت میں ریکارڈ بریک مطلب انہوں نے کیا ڈیویلپمنٹ he is doing very well in his position as a prime minister وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اپنے پوزیشن پر but as a personal اور as a personality wise جو اس کے ایکس ہیں کئی اس کے ایکس اس طرح کے ہیں جس سے پوری دنیا ایفیکٹ ہوئی ہے بٹ سر کیا وجہ ہے کہ جسے ہم zero مان رہے ہیں جسے ہم اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں پوری دنیا کے لیے وہ ہیرو ہے نہیں ہمیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو تو ڈینائے کرنا ہی نہیں چاہیے کہ انڈیا is not growing انڈیا ہم سے بہت آگیا اور میں ہمیشہ اس چیز کو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو انڈیا کو اور کسی بھی کنٹری کو گروت میں ان کی help کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے ہمیں بھی گروت کی ضرورت ہے بھی در ہی بیٹھے بیٹھے اور کچھ بھی نہیں ہونے والا پروگرام میں کام کرنا بھی ہماری نیڈ ہے اس ٹائم پہ definitely نیڈ ہے کیوں نہیں ہے روٹی مل رہے ہیں لوگوں روٹی تو بس یہ سمجھ لیں کہ مانگ کے گزارہ کر رہے ہیں قریب تک سان میں بھی ایک ادارہ سپیس پروگرام سے related ہے کچھ اس کا ایڈیا ہو آپ کو کہ کس نام سے نہیں مجھے اس کا ایشہ جتنا ایڈیا ہے سازہ کریں کہ ہم اس ٹائم کہاں پہ پورے ورلڈ میں سٹینڈ کر رہے ہیں میں بہت سارے لوگوں سے بھی پوچھوں تو زیادہ تر لوگوں کو نہیں ناولیج اس کا سوپارکو نام کا ایک ادار ہے ہم تقریباً ایک سے دو سیٹلائٹ اب تک لانچ کر چکے ہیں وہ بھی ویدہ ہیلپ آف چائنہ جبکہ ہم نیبر کنٹری کی بات کریں تو ساڑھے تین سو سے زائد سیٹلائٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اور پہ جو ہے وہ مطلب لانچ کر چکے ہیں اور اب برازیل جیسی کنٹری کو سپورٹ کر رہے ہیں سر کیا وجہ ہے کہ پریورٹیز کا اتنا زیادہ ڈیفرنس کیسے آ گیا سر دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں ابھی تک جو بھی حکمران آیا کوئی بھی ہے وہ آپ بھٹو سے لے لے ہیں اس کے بعد جتنے بھی ابھی تک آئے ہیں آئی ڈانٹ تنک سو کہ ان میں سے کوئی بھی ابھی تک سنسیر ہے پاکستان کے لیے اس طرح جس طرح ایک ملک کے حکمران کو یا لیڈر کو سنسیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہر بندہ سیٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے ایکانومی آپ دیکھیں اس ملکی انفلمیشن دیکھیں چائنا ہم سے اور سوری انڈیا انڈیا ہم سے بہت آ گیا ہے کیوں کیونکہ انہوں نے اپنی ایکانومی سیٹ کیوئی ہے چاہے وہ تھرڈ کلاس کنٹری ہے یا تھرڈ ورل کنٹریز میں آتا ہے یا ایجیان میں ہمارے ساتھ ہی ہے لیکن ایسا نائس گیسر ہمیں ان سے کچھ چیزیں سیکھنی چاہیے کچھ ان کے اپینینز ان کی کچھ ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے بہت آ گئے ہیں آٹوموبیل میں وہ ہم سے بہت آ گئے ہیں ہر قسم کی انڈیسٹری میں اگر دیکھتے ہیں تو انڈیا ہم سے بہت آ گئے ہیں اور اس کی ریزن بیسیکلی مین یہی ہے کہ پاکستان کو اس پرسپیکٹیف سے کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے کسی نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ یہ چیزیں ہونے والی ہیں ہر ایک کو صرف جو ہے وہ جو فیزیکل اپیرنس ہے ملکی وہ بہتر کرنی ہے اور جو ہے وہ پانچ سال گٹنے اور پورا گھر کے چلے جانا ہے میرے خیال میں جب تک یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے آپ پاکستان کی ٹیک انڈیسٹری دیکھ لیں اتنی ڈاؤن گریڈ جا رہی ہے اتنی ڈاؤن گریڈ جا رہی ہے جبکہ پوٹینشل بہت ہے اس مارکٹ میں ٹھیک ہے آپ ہماری ایکانومی دیکھ لیں ہر بندہ یہاں پہ پریشان ہے ہر بندہ تنگ آیا ہوئے سر ایک سوال اگر میں کروں کہ بھارت ہم سے کن کن چیزوں میں آگیا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ گنوا دیں گے لیکن یہی سوال میں تھوڑا ریورس کر لوں کہ کوئی ایک چیز زیادہ نہیں کوئی ایک چیز جس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس ٹیم بھارت سے آگیا ہے میرے خیال میں یہاں جتنی میری سٹیڈی ہے جتنا میری ریسرچ ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے ایون کے چھوٹی سے چھوٹی ہم فوڈ کی بھی بات کرنے ہیں تو کھانے میں بھی انڈیا ہمارے سے آگیا ہے ٹھیک ہے تو آئی ڈون ٹھنک سو کہ ہم ان کو کسی بھی طرح اپنے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں وہ ایک بہت نیکس لیول کنٹری ہے ان کا ان کی کنٹری ڈائی میٹر بہت بڑھا ہے ان کی پوپولیشن بہت بڑی ہے وہ اس حساب سے اس پہ کام کر رہے ہیں ایڈوکیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ اس طرح کا کوئی بھو نہیں ہے آپ نے لگتا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے اب تک تو کسی نہ کسی کو تو انیشیئیٹف لینا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے اگر سپاک کو آپ نے کہا اگر وہ سیٹلائٹس لونچ کر رہی ہے اور پاکستان کو لے کے جا رہی ہے اس پوزیشن پہ کہ ہم کمپیٹ کر سکیں آگے جا کے انڈیا کے ساتھ یا یو ایس کے ساتھ یا کسی بھی مارکٹ کے ساتھ کسی بھی سپیس پروگرم میں تو میرے خیال میں یہ تو بہت اچھی بات آئی ہے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جس طرح برازیل اس رو سے ہیلپ لے رہی ہے انڈیا سپیس پروگرام سے بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جو انڈیا سپیس پروگرام سے ہیلپ لے رہی ہیں ہم کیوں نہیں مطلب لے لیتے ہیلپ ان سے دیکھیں ایک تو اگر آپ کو ہیلپ بھی کسی کنٹری کی چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس ایکانومی آپ کی سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے میرے ساتھ کوئی تب تک کنٹریٹ نہیں کرے گا جب تک میرے پاس کچھ ہوگا نہیں تو بات یہ ہی بھی حتم ہو جاتی ہے کہ ہماری ایکانومی اس قابل نہیں ہے ہمارے ملک میں اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کلیبریٹ کر کے یا کسی سے ان کی سرویسزم لے کے ان کے ساتھ کام کر سکیں ایک وجہ آپ کو یہ نہیں لگتی کہ جو اوفیشل اینیمی ہم نے ڈیکلیئر کیا ہے مطلب اسرائیل کی اگر بات کی جائے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھارت بھی اسرائیل سے کم نہیں ہے پاکستان کے لیے دیکھیں بلکل ہم ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر رہے ہیں ہم پاکستانیوں کی ایک سب سے بری جو عادت ہے ہم وہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ لے لیتے ہیں شدت پسندی کی طرف ہم بہت چلے جاتے ہیں کوئی چھوٹی سی چھوٹا پوائنٹ ہوگا اس کو ہم اتنا ریز کر دیتے ہیں جبکہ آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں اگر وہ کرتا ہے تو وہ ہمیں زیادہ دکھتا ہے تو میرے خیال میں تو انڈیا ہمارا کسی بھی طرح سے دشمن بھی نہیں ہونا چاہیے اسرائیل کا ہے کیونکہ وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کہا گیا ہے کہ وہ یہودی ہیں چائنہ اور انڈیا کا بھی لڈاک کا ایشو ہے لیکن ان کی ٹریڈ پہ کوئی کمی نہیں آتی ہے ٹریڈ وہ اپنی برقرار ہی رکھتے ہیں بلکہ ہر سال برڈ یا کم نہیں ہو رہی تو اگر ہمارا کشمیر کا ایشو ہے تو اس کو سائٹ پہ رکھیں ہم ٹریڈ کیوں نہیں کرتے بلکہ کشمیر کا ایشو سائٹ پہ رکھنا چاہیے ہمیں پانی کا ایشو سائٹ پہ رکھنا چاہیے ہمیں پرسنل کانفلیکٹس اور پرسنل گریجز کو سائٹ پہ جب تک نہیں نہ رکھیں گے نہ ہم گروہ کر سکتے ہیں اور نہ ہماری آپس میں دونوں ملکوں کی بن سکتی ہے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ فیوچر پاکستان کا پاکستان کا فیوچر ابھی جس حساب سے چل رہا ہے اس حساب سے تو کچھ نہیں سمجھا رہا کہ what's going on اور کیا ہونے جا رہا گیا ہمانے والے ٹائم میں بھارت کو سوپر پاور بنتا دیکھ رہے ہیں آپ وہ کام کر رہے ہیں اس پر اس چیز کو بالکل ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم کام نہیں کر رہے ہیں لیکن وہ کام کر رہے ہیں ہم اس ٹائم جو ہے وہ سیٹ کے بیچھے پڑھے ہوئے ہیں اور جلسوں جلوسوں کے بیچھے پڑھے ہوئے ہیں جبکہ وہ اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ بہتر کر رہے ہیں ڈے بائے ڈے بائے ڈے بائے ڈے کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیں گے آپ لاسٹ میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ جو بھی لیڈرز ہیں پاکستان کے یا جو بھی لیڈ کر رہے ہیں پاکستان کو whoever they are چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں چاہے وہ نون لیگ سے ہیں جو بھی کوئی پولٹیکل پارٹی ہے ان سارے پرسنل گریجز کو اور پرسنل کونفلکس کو سائیڈ پہ رکھ کے پلیز اس ملک کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں یا پاکستان کو بھی کسی نریندر موڈی جیسے لیڈر کی ضرورت ہے I don't think so کہ نریندر موڈی is a good leader لیکن آپ دیکھیں تو اس ٹیم بھارت کی جتنی بھی ہسٹری رہی ہے نریندر موڈی کے دور حکومت میں ریکارڈ بریک مطلب انہوں نے کیا development he is doing very well in his position as a prime minister وہ بہت اچھا کر رہا ہے اپنے position پہ but as a personal اور as a personality wise جو اس کے ایکس ہے کئی اس کے ایکس اس طرح کے ہیں جس سے پوری دنیا ایفیکٹ ہوئی ہے but sir کیا وجہ ہے کہ جسے ہم zero مان رہے ہیں جسے ہم مطلب اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں پوری دنیا کے لیے وہ hero ہے نہیں ہمیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اس چیز کو تو ڈنائے کرنا ہی نہیں چاہیے کہ انڈیا is not growing انڈیا ہم سے بہت آ گیا اور میں ہمیشہ اس چیز کو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو انڈیا کو اور کسی بھی کنٹری کو گروت میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے ہمیں بھی گروت کی ضرورت ہے بھی در ہی بیٹھے بیٹھے اور کچھ بھی نہیں ہونے والا سلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام عمران محمد عمران کیا کرتے ہیں سر آپ میں از ایز ایزائن انجینئر میرا آج آپ سے کوسٹن یہ ہے ناسا جو امریکہ کا سپیس کا ادار ہے وہ بھارت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جوائنڈ وینچر کر رہے ایک مل کے سپیس پروگرام ساتھ کر رہے پہلے تو مجھے بتائیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں میں نے یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاکستان اس لیے کامیاب نہیں ہو رہا کہ ہمارے پولٹیکل جتنے بھی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے لیک پولنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر وہ مشترکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جمہوریت ہے ٹھیک ہے تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے کہ مل کے اگر کرتے ہیں تو پھر تو ہم تحقیق کر سکتے ہیں اگر آپ انڈیا کو کمپیر کریں آپ انڈیا کی جو کمیونٹی ہے وہ سٹرونگ ہے آپس میں ٹھیک ہے پولٹیکل تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے لیکن وہ اپنے ملک کو اگر کھا رہے ہیں تو بنا بھی رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر وہ چیز نہیں ہے آپ کرپشن کا دیکھ لیں کس کے اوپر کرپشن کیس نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر جتنے بھی چور ہیں ان کو مطلب آلہ پوسٹوں پہ مطلب بنایا جا رہا ہے کہ جس چیز کے اوپر جس کا کیس ہے وہ اس کا وزیر بن گیا ہے بھارت کتنا آگے نکل گئے بھارت اب ایک دن کا فرق ہے ازادی کا اور اب کتنے یہ دوزار تیس میں کتنا فرق ہے کرنٹ ٹائم کے اندر اب کتنا فرق ہے ہم دونوں کنٹریز میں یہ سمجھل ہے کہ نائنٹی پرسنٹو ہے بلکل ہے بلکل ہے نائنٹی پرسنٹو ہے افسوس ہوتا ہے افسوس نہیں بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اور ایون کے آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ٹیکنولوجی کے بیعاف پہ آپ بات کر رہے ہیں آپ معاشت دیکھیں ہماری کہاں ہے کہاں پہ آپ انڈیا کو کمپیریزن کریں انڈیا میں ڈالر ریٹ کیا چل رہا ہے اور یہاں پہ کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے جو چیز یہاں پر ایک سال پہلے دس روپے کی تھی یا وہ بیس روپے کی ہو گئی ہے ابھی بھی مزدور طب کا جتنا بھی ہے وہ کتنا اس کی پیو وہیں ہیں وہ کہیں جوب کے لیے جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی میں اتنی پیو لوں گا وہ کہتا ہے نہیں جی آپ جاؤ ہم کوئی اور بندہ رکھ لیں گے ایون کے پڑے لکھے لوگ ہمارے پاس انجینئرز ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیلری نہ دو ہمیں ایکسپیڈینس دکھا دو یہ حالات ہے ہر بندے کے ہاتھ میں ڈگھ رہی ہے یا سپیس پروگرام میں کام کرنا بھی ہماری نیڈ ہے اس ٹائم پر دیفنیلی نیڈ ہے کیوں نہیں ہے روٹی مل رہی ہے لوگوں روٹی تو بس یہ سمجھ لیں کہ مانگ کے گزارہ کر رہے ہیں غریب طب کا پہلے پھر روٹی ضرورت ہے یا سپیس پہ جانا ضروری ہے سب سے پہلے تو روٹی ضرورت ہے دیکھیں کیا انڈیا اس چیز سے عزاد ہو گیا جو وہ سپیس پہ ساڑھے تین سو سیٹرلائٹ اپ تک لانے ہی وہاں پر یہ نہیں ہے لیکن یہاں کے جو بزنس مین ہیں ٹھیک ہے اگر وہ جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ بس وہ